ہمارے چینل ایج او افیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بھرن کو ضرور دبائیں لیکن آج کی ماں بھی ظالم ہیں بھلا تین سال کے بچے کو سکول سے ڈال میں ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے وچے ہوتی پوٹی نہیں کرلی وچے پیشاب نے انہوں سکول بھیجی جانتے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ سات سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو دس سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ ماں باپ سات سال دس سال تک بچے کو ٹائم دیں ٹائم دیں ٹائم کوئی نہیں ٹائم کوئی نہیں ٹائم دیں اے خبیص موبائل یڑا بوجھے چلے ہی پھر دیو اس کو گھر میں آکے آف کر دیں بند کر دیں آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے مسکراتے تھے ہنستے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے لئے گھوڑا بن جاتے حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے پھر ان کی کشتی کرواتے کیا کچھ نہیں کیا آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں ایک جہاز سے اترے دوسرے پہ چڑھ گئے اس سے اترے تیسرے پہ چڑھ گئے یہ کوئی زندگی ہے بھائی مختصر سے زندگی کے لئے اپنے آپ کو اتنا ایم بیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹو تو فوراں ٹھیک کر رہا تو اپنے بیلنس دا پتا ہے نہیں کتھو دا کتھے آؤٹو ہے آپ اس کو بھی تو بیلنس کرو بچے کو عزت دو وہ آیت اس کے متوجہ ہو جاؤ جی بیٹا اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی مہینے بعد نہیں آتی تھی ہر دوسرے دن نال تا گھر ایسے تو میرے نبی چیئر پر بیٹھ ہیں زمین پر بیٹھ ہیں چار پائی پر لیٹے ہیں جو ہی فاطمہ پر نظر پڑتی کھڑے ہو جاتا کھڑے ہو جاتا اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے تیزی سے آگے بڑھتے تھے رہز فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور دوکھوں یہاں بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاکر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے یہ سلوک تھا مام بطور باپ اپنے بیٹی کے ساتھ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی ہمارے گھروں میں ٹینشن ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے باپ بھی ڈانٹ رہا ہے ماں بھی دھپڑ مار رہی ہے کیوں بھی دھپڑ مار رہا ہے میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے حضرت رات کا ٹائم حضرت حسن کی آنکھ کھلی کہا ماں جی پانی پینا ہے تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تھا ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جائے اپنے گلاس اٹھایا سامنے گھڑے میں پانی تھا اپنے پانی نہیں لیا اب باہر گئے حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھا دودھ کا کترہ بھی نہیں تھا ہم نے ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے پھر آپ نے دودھ نکالا گلاس بھر دیا اندر آئے تو حسین بھی جا گئے تھے وہ دوڑ کے آگے آگے تو اب نے کہا تو پیشے ہو جائے تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے نہیں میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈ رکھیں اس نے پہلے مانگیا اس کو پہلے دونوں کا تو اب نے حسن کو پلائیا حسین کو پلائیا فاطمہ کو پلائیا خود نہیں پیا پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے علی سوئے رہے جاگے نہیں ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچے نے پانی مانگا میرے نبی نے دودھ دیا کہ اگر تمہیں اللہ نے حمد دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو آلہ سے آلہ طریقے پر پورا کرو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا اور ماں کے دیتے ہیں یہ پوامنا ہے میں نے یہ نہیں میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنے پوتی نباس وہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں پہننا وہ دی ماں کے رہے ہیں نہیں تو انہیں یہی پہننا ہے وہ بے وکوف اگر انہوں تو نیلی دی بجائے ساوا پاؤن دیتے ہیں کیڑی کیا مت آگی اتنی بے وکوف ماں ہیں آج کل یہ جو موبائل ہے نا اس نے ماں کی اکل چھین لیں سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کھوڑے کردے گا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دوگے تو پھر وہ واپس آئے گا پھر وہ کوئی زندین کی حضرت حسن بسری فرمایا کرتے ہیں ان کی کنیت ہے ابو سعید بیٹا تھا سعید فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لئے نماز توڑ دیتا ہوں نفل توڑ دیتا ہوں اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں پھر وہ ہم آجیے میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے کوئی تعویز دے انہوں تعویز میں کی گا کتھو دے وہاں تعویز تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے وہ کہاں سے نکلے تو بھائی بہنوں اسلام ایک زندگی ہے بڑی خوبصورت زندگی جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو نقشہ پیش کیا ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں پانچ نمازوں کے بعد اوور حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی ہے زکاة دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں اور حج زکاة ہے بھی پیسے والے پہ ایک مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا چوبیس گھنٹے مطالبہ ہے ماں کے ساتھ کیسے ہو باپ کے ساتھ کیسے ہو بیوی کے ساتھ بیوی کا خامند کے ساتھ پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو یہ چوبیس گھنٹے کی زندگی بھائیو اپنے نبی کی صیرت پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو اپنا قرآن پڑھا کرو آپ کو پتا چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے جب اللہ آپ کو توفیق دے تبلیغ میں تین تین دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کی نیت کرو اس کی رادے کرو نماز نہ شوٹے کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے پھر آستہ آستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی اور اپنی زبان سے کالی غیبت چغلی تنز تانہ یہ نکال دو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی اللہ بھی آپ سے پیار کر تو سارے بھائی بین نیت کرتے ہو اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو افعل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا ہمیں میٹھا بول بولنے والا بنا یا اللہ ہمیں سبر والا بنا ہمیں معاف کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں سب کے لئے راحت بنا ہمیں لوگوں کے لئے دکھنا بنا ہمیں لوگوں کے لئے سکھا اور راحت بنا یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن مصدورات خواتین و حضرات کو اپنے معبو والی پیاری زندگی نصیب فرما اہل خانہ نے انتظام کیا ان اجزاء خیلتہ فرما ہمارے جے ڈاٹ کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیلتہ فرما یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں اور کوئی اس پر پیسہ معافضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے محض خدمت سے کرتے ہیں ان کے اس جذبے کو قبول فرما سویل بھائی ہیں کامران بھائی ہیں عرفان ہیں یا رہ ہمارے انصر ہیں اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی خامیشہ کھانے کھلاتے ہیں یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیلتہ فرما ان کی اس خدمت کو ان کے لئے آخرت کا زادہ رہ بنا اور حجاج کی یہ خدمت ان کی حق میں جنت کے فیصلے کروا اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشاہ کے یا ہماری زندگی اپنی منشاہ والی بنا دے ہمارے اخلاق اچھے کر لے ہمارے معاملات اچھے کر لے ہمارے آدات اچھی کر لے ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دیں نفرتوں کو ختم فرما دیں جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما ان کی بخشش فرما ان کو جنت الفردو ستا فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ آفیت سلام دیوالا خاتمانہ سے فرما ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر اتا فرما و صل اللہ تعالیٰ نبی کریم محمد کا دیوانا بنا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سماجانا محمد کا دیوالا خاتمانہ سے فرما